ہمارا خون بھی شامل ہے تزینِ گلستان میں ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مارکہ کی ورگردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مکار اور ایجار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے وطنِ عزیز کی مقدس اور پاک سرحدوں کے تقدس کو رونتے ہوئے ہم پر حملہ کر دیا تھا بین الاقوامی سرحد کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی کا کسی طور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ہمیں جس ایجار اور بزدل قوم سے پالا پڑا ہے اصولوں کی پامالی اس کی سرشت میں شامل ہے ہماری بیدار زندہ قوم نے اس موقع پر قومی جہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک اور مضموم عزائم کو خاک میں ملا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وڈ کرتی ہوئی پاکستانی مسلح افواج نے بھارت کی جہریت اور کفر کے غرور کا سر کچل کر رکھ دیا چھ سیتمبر کا تاریخی دن اپنے جلو میں اپنی جو انمٹ یادیں اور نقوش چھوڑ گیا ہے ان کو یاد کر کے ہماری دلیر مسلح افواج اور قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا در حقیقت چھ ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنے کی قومی خواہش کی غمازی کرتا ہے ہماری مسلح افواج کو دنیا کی دوسری افواج سے اس لحاظ سے بھی برطری اور فوقیت حاصل رہی ہے کہ اس نے انتہائی کٹھن اور نامسائد حالات اور سازشوں کے باوجود اپنے پیشاورانہ فرائض کی بجا آوری میں غیر معمولی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اس میں اسکری مہارت اور تربیت کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد اور قوت ایمانی کا ہتھیار سب سے محصر اور کارگر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسکری جوانوں اور افسروں کو قوت ایمانی کی جس دولت سے نواز رکھا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سے دس گناہ بڑی طاقت کا حامل دشمن بھی ہر وقت ہم سے لرزاں اور خوف زدہ رہتا ہے اگرچہ ان حالات میں مشکلات کا سامنا دھاتا ہم چھ ستمبر کا دن ہماری قومی اور اسکری تاریخ میں ایک نئے باپ کا آغاز ثابت ہوا ہماری بہادر برری بحری اور فضائی افواج کی پشت پر پوری قوم یک جان ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی دنیا نے ہماری قوم کے ناقابل تسخیر جذبے اور مسلح افواج کی شاندار کامیابیوں اور مارکوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے شیر دل نوجوانوں اور شاہین صفت ہوا بازوں کے جذبہ جہاد اور ایمانی قوت کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا سترہ روزہ اس تاریخی جنگ میں ساز و سامان اور عددی دونوں لحاظ سے اپنے سیدس گناہ بڑی طاقت کو ذلت آمیز پسپائی اور شکست پر مجبور کر کے پوری دنیا میں اس کا گھمن اور تکبر خاک میں ملا دیا ہماری مسلح افواج نے جرت اور حمد سے کام لیتے ہوئے اور عزیز جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خطرات کا مو پھیر کر رکھ دیا آج کے دن کی یاد مناتے ہوئے ہمیں اس تاریخی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری قوم اور دشمن سے کہیں کم تعداد میں ہمارے شیر دل جوانوں اور ڈلیر مجاہدوں نے جن میں غازی اور شہید دونوں شامل ہیں جو کارنامے سر انجام دیئے وہ ان کی جرت گربانی عزم اور پاس عزت کے جذبے کے اکاس ہی نہیں بلکہ ہماری جنگی تاریخ کا ایک ذریع باب بھی ہے ہم ہر سال اس تاریخی دن کی یاد کیوں مناتے ہیں اس لیے تاکہ قومی اججہتی کے اس زبردست مظاہرے اور جرت و عظمتوں کے درخشندہ کارناموں کی یاد تازہ کی جائے چھے ستمبر انیس سو پیسٹ ہماری اسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جہریت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یک جہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی وہ مشترکت جد و جہت تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی چھے ستمبر انیس سو پیسٹھ تحفظ پاکستان کی جنگ غازیوں شہیدوں کی جرت اور قربانی ہماری تاریخ کا روشن باب ہے اس سترہ روزہ تاریخی جنگ میں قوم نے یک جہتی کی لازوال داستان رکم کی اس تاریخی دن کے ساتھ ایسی انمٹ یادیں اور نکوش وابستہ ہو چکے ہیں جنہیں زمانے کی گرد کبھی نہ دنلا سکے گی یہ دن جہاں ہماری پاکستانی قوم کے لئے بڑی آزمائش کا دن تھا وہاں پر پاکستان کی جری نیڈر اور بہادر مسلح افواج کے لئے بھی انتہائی کڑا وقت تھا اس روز پوری قوم اور افواج افسروں جوانوں نے باہم مل کر رفاقت کے سچے جذبے کا مظاہرہ کیا اور بزل اور مکار ایجار دشمن کے ناپاک اور گھنون ازائم کو خاک میں ملا دیا ڈری خاک کیا چیز 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 چر چیز